ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنانے والے میں ایک دم ڈھا وائش ٹائل دمالو سبجی تو اس ویڈیو کو پورا میری اینڈ تک جرور دیکھئے اور میری چینل پر اگر آپ نئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کیجئے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں دمالو کی سبجی تو میں نے آپ پر ساتھ میڈیم سیچ کے آلو لے لیے ہیں جنہیں کی میں نے اچھے سے واس کر کے چھیل لیا ہے تو اب انہیں آپ فوق کی مرسے یا پھر نائپ کی مرسے اس طریقے سے آپ سبھی آلو میں ہول کر لیجئے تو میں نے یہاں پر سبھی آلو میں اچھے سے ہول کر لیے ہیں تو میں نے ہم پر گہ سے پہلے ہی کڑائی کو رکھ دیا تھا اور کڑائی میں تیل ڈال دیا تھا تیل کی ماترہ ہے وہ آپ کو زیادہ ہی لینے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیا ہے تو تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے ہم سبھی آلو کو ڈال دیں گے اور تیل کی ماترہ یہاں پر آپ کو زیادہ ہی رکھو گے جتنی آپ کی تیل کی ماترہ پر زیادہ رکھو گے اتنے ہی آپ کی آلو جللی بن کے تیار ہو جائیں گے جللی فلائی ہو جائیں گے اور آپ کو ایک دوار تیرچے کی مرسے سے چلاتے رہنا ہے جس کے ہماری جو آلو ہیں وہ دون سیٹھ سے اچھے سے فرائی ہوتے رہے ہیں آلو ہیں وہ ہلکا ہلکے فرائی ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا براؤن کور آ گیا ہے تو اسے ہمیں تھوڑی دیر اور فرائی ہونے دینا ہے اور آپ تیرچے کی مرسے ہلکا سا آپ توڑ کے دیکھ لیجی جو ہمارے آلو ہیں وہ ٹائٹ تو نہیں ڈائے گئے تو ہمیں ہمارے سبھی آلو اچھے فرائی ہو گئے ہیں اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو میں نے یہاں پہ سبھی آلو کو ٹائٹ میں نکال لیا ہے میں نے اس میں سے تھوڑا تیل نکال لیا ہے ہمیں ڈالیں گے ایک کٹاو اپیاج چار ساوو لال میرچ سوکی والی دو لیسن ادرک اور ڈرائی فرس میں لگیں گے کاجو یہ اوپسنل ہے کاجو تو ہم ایک ساتھ سب کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے ادرک آپ کو یہاں پہ ساوو تھی لینا ہے تو انہیں ہم تین سے چار میرچ تک اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے فرائی ہو گئے اب اس میں ایڈ کریں گے دو چاپ ٹماٹر اور انہیں بھی اچھے سے ہم ایک سے دو میرچ تک فرائی کر لیں گے دیکھیں دوستو یہ ہلکہ ہلکہ کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے تھنٹا ہونے دیں گے پھر مکسر جار میں ہم اسے اچھے سے گرانٹ کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ سب چیزوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیا اسی زیل میں ہم ڈالیں گے دو تیش پتہ تین سے چار ڈالچینی تین سے چار بڑی والی الائچی ون ٹیبل سپون جیرہ اور دو الائچی ہم سب چیزوں کو ایک ساتھ ڈال دیں گے اور انہیں بھی ہم دو سے تین میٹ تک اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے تو دوست ہمارے خردے مسالے اچھے سے فرائی ہو گئے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹا ادرک لیسن کا پیش اور اسے ہم چار سے پانچ میٹ تک فرائی کرتے رہیں گے لو فرم پہ اسے آپ کو بیچے بلکل بھی نہیں چھوڑنا بنا یہ نیچے سے لگ جائے گا اور یہ بھی ہماری بیکار ہو جائے گی تو اوپر ہلکا ہلکا تیل آ گیا ہے اور یہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں آپ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کس میری لال میٹ جس کی کلر سبجی میں اچھا آ جائے ون ٹیبل سپون بجا ہوا جیرہ ون ٹیبل سپون ڈھنیا آدھا چمچ گرم مسالہ ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ایڈ کریں گے دو گلاز پانی ون ٹیبل سپون نمک ایک نمک کا اپنے شالد انوشال اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور ایک ایک کر کے آپ سب یہ آلو کو ڈال دیجئے اگر آپ کو گری بھی زیادہ چاہیے تو آپ پانی اس میں اور بھی ڈال سکتے ہو تو ہم نے سب یہ آلو کو ڈال دیا ہے اور اسے ایک بار ہم تیچے کی مرسے چلا دیں گے اور اسے ایک پلیٹ کی مرسے ڈھگ دیں گے چورہ سے پندہ میٹ تک لو فیرم پہ میں چورہ سے پندہ میٹ ہو گئے ہیں پلیٹ کو نکال کے دیکھ لیجئے دم آلو کی سبجی کیسے ہو گئی ہے دیکھ اتنا اچھا کلر آیا اور ایک بار ترچے کی مرسے ایک آلو کو آپ توڑ کے دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو آلو ہوا کو ٹایک ٹایک تو نہیں جا گیا تو ہمارے آلو اچھے سے ہو گئے ہیں اور یہ ہماری دم آلو کی سبجی بن کے تیار ہو گئے میں اسے ایک پلیٹ میں سرف کر لیتی ہوں تو ہماری سبجی بن کے تیار ہو گئے ہیں ایک دم ڈاب آئے سٹیل تو مجھے کمنٹ سکتا میں بتاؤ کہ آپ کو سبجی کیسے لگی آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی